بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورزاد کی ویڈیو لیکچر میں ہم کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم کے بارے میں پڑھیں گے ہماری پاس بہت سارے لاز ہوتے ہیں کنزرویشن آف ماس، کنزرویشن آف چارج کنزرویشن آف مومنٹم اسی طرح سے ایک لاز یہ بھی ہے کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم ٹھیک ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ اینگولر مومنٹم آف آ سسٹم is constant conservation mean constant both constant magnitude and direction is the resultant external torque on the system is zero مطبق that external torque on the system zero is system isolated isolated does not get external force acting on the system in that case the angular momentum is conserved means, its magnitude and direction both are conserved angular momentum' value value is equal to rp اور میکسیمم کے لئے سائن نائنٹی پوٹ آر پی تو چینج ان اینگلر مومنٹم کے ڈیلٹا آپ نے انٹروڈیوز کیا زیادہ بات ہے آر تو ریڈیس ہوتا ہے تو وہ گوشن ہوتا ہے تو ڈیلٹا آر ڈیلٹا پی بوز سائیڈ کو آپ ڈیلٹا ٹی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر کہتا ہے کہ دیلٹا آف چینج آف اینگلر مومنٹم is equal to talk تو یہ ڈیلٹا آل بائی ڈیلٹا ٹی ہے اس کو اس نے ٹی لکھا ہے اور ہم کنزرویشن ہم مومنٹم پڑھ رہے ہیں اس کا مطبیہ ہے کہ یہاں پہ ڈیلٹا آل بائی ڈیلٹا ٹی کا مطبیہ ہے ریٹ آف چینج آف ایل لیکن ایل ہمارے پاس کونسٹنٹ ہے سو کونسٹنٹ میں کوئی چینج نہیں ہوتا سو چینج ان کونسٹنٹ کونٹی is equal to zero so ڈیلٹا آل بائی ڈیلٹا ٹی is equal to zero ٹھیک ہے تو یہ اس کی ایکچولی یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور یہ اس کی ماتھیمیٹکل سٹیٹمنٹ ہے law conservation of momentum کی تو ایکسرنل ٹاک ایکٹنگ on the باڈی is انگلی مومنٹم سسٹم ریمینز کونسٹنٹ ٹھیک ہے کوئی ایکسرنل ٹاک ایکٹنا کہ انگلی مومنٹم سسٹم کونسٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے یہ law often agrobates وغیرہ میں دیکھا ہے جیسے کہ belly dancers ہوتے ہیں eye scatters ہوتے ہیں انگلی مومنٹم law conservation کو یوز کھے جیسے ہم پہلا پڑھتے ہیں our diver leaves a spring board with his arms and legs ایک سن شروع میں اس کی arms اور legs کھولیوی ہوتی ہیں and a small speed about horizontal axis through its center of gravity پھر وہ دیکھیں شروع میں شروع میں یہاں پہ وہ ایک speed گین کرتا ہے after that کیا ہوتا ہے when he pulls his arms and legs in his in ٹھیک ہے دیکھو اب یہاں پہ یہاں پہ وہ سلوری سلی ہے اپنی arms and legs کو in جو ہے وہ in کی طرف مطلب کہ آپس میں جوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا ماں دیکھو eye ہمارے پاس کیا ہوتا ہے m r scale eye کیا ہے moment of inertia it is equal to m r scale تو eye depend on m ٹھیک ہے اگر یہ کیا کرتا ہے اپنے mass کو کم کر دیتا ہے mass کے پھیلاو کو کم کر دیتا ہے تو اس کا mass کم ہو جاتا ہے تو اس کے rotation inertia بھی کم ہو جاتا ہے جب rotation inertia کم ہو جاتا ہے means کہ rotation کرنے میں رکاوٹ کم ہو جاتی تو easily rotate کر سکتا ہے تو جب inertia کم ہوتا ہے تو دیکھیں ایک دو تین تین طرح سے اس نے rotation کی and then after that وہ پھر سیدھا ہو گیا اور اس نے اب بازو اٹھانگے پھر سے پھیلا آ لیں ٹھیک ہے ان کی angular momentum i omega کون سے دیکھیں اب زیری بات ہے angular momentum l is equal to i omega بھی ہوتا ہے different values ہیں l is equal to rp بھی ہے l is equal to i omega بھی ہے depend کرتا ہے کہ motion کس طرح کی ہو رہی ہے تو i omega جب i decrease ہوتا ہے تو angular momentum l کو کون سے رکھنے کے لئے omega کو increase ہونا پڑے گا رہا ہے omega کو increase ہونا چاہیے in order to keep l constant ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دوسرا ایکرو بیٹ ہے یہ والا تو اجمناسٹ started dismount at full extension کہ دیکھیں یہاں سے اس نے start لگی full extended position میں ہے ٹھیک ہے تو and then by tucking his knees he bring his arms closer and the center of the axis of rotation and thereby decreasing the moment of inertia again جو دیکھیں یہاں پہ وہ اپنی arms کو center of rotation کے قریب لے کر آتا ہے اپنے ماسک جگہ پہ koncentrate کرتا ہے جس کے وجہ سے اس کا ماسک جس کے ویسے اس کا inertia کام ہوتا ہے اور اس کی angular speed بڑھتی ہے تو different طرح کے کرتب دکھا سکتا ہے and then وہ again آکے گر جاتا ہے اس میں بھی وہ ہے angular momentum constant رکھنے کے لئے l is equal to omega i decrease omega increase ho man standing on the turn table یہ ویسے جب اس نے اپنی arms turn table پہلائی بھی ہوتی ہے تو i زیادہ ہوتا ہے omega کام ہوتا ہے in order to keep l constant جب وہ اپنی arms کو inward لے آتا ہے تو اس کا mass جو ہے ایک جگہ پہ концентریٹ ہو جاتا ہے تو i decrease اور omega increase اور angular velocity increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ہیں about angular momentum law of conservation of angular is important ہے it is very simple also kinetic energy of rotation اچھا آپ نے بھی kinetic energy پڑھی ہے 1 by 2 m سکیئر کی لیکن اگر ایک body angular motion پر فارم کر رہی ہے تو اس کی energy ہوتی ہے اس کو آئی omega square لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک object لے لیا یہ object ہے اگر اندر different masses ہوں گے m1 m2 m3 ایک center of gravity ہوتا ہے م1 distance r1 m2 r2 m3 up to sun mn rn ہوگا تو زیری بات ہے اگر body rotate کر رہی ہے جیسے arrow show روٹیٹ کر رہی ہے تو یہ masses بھی rotate کرتے ہیں تو ہر ایک mass ہی اپنی kinetic energy ہوتی ہے تو kinetic energy جو ہے اگر ہم linear kinetic energies کی بات کریں تو وہ یہ ہو جاتی ہے اور اگر ہم اس kinetic energy کو in terms of rotation لکھیں تو v kis çiz equal ہوتا ہے r omega equal ہوتا ہے nha تو یہاں پہ v one square r one square omega square v two square r square omega square اور اس طرح سے ٹھیک ہے اب ان تمام دیکھیں omega square omega square constant ہے تو omega square آج جائے گا تو اور half بھی constant ہے یہ بھی بہر آج من ہے ٹھیک ہے تو پیچھ آپ کے پاس m1 square r 1 square m2 square mn square rn square ان سب کو آپ submission form میں لکھ لیں تو آپ پیچھ موشن تو اس کا نیوز یہاں پہ موشن ہے between linear motion and angular motion تو اس میں اس is equal to vt ہوتا ہے linear displacement theta is angular displacement vf ہے تو یہ linear velocity ہے مگا سے change کر دیا again یہاں پہ S ہے s is linear theta is angular جہاں جہاں پہ s ہے و v ہے omega اس امیتیڈیani فرزخش ہے لینئر موشن میں اس کو ٹی سے ریپلیس کر دیا ہے جہاں جہاں پہ ڈی ہے ایس ہے ڈیسٹنس ہے اس کو ٹیٹا سے جو ہے وہ ریپلیس کر دیا ہے اس طرح سے پاور اس اکور ٹو ایف وی ہے تو ایف کی جگہ ٹی ہے این وی کی جگہ اومیگا وہی سارے بات ہیں یہاں پہ بھی ایم وی سکیر ہے تو ایم کی جگہ ایم نہیں لگی اس کو پورا چینز کیا ہے آئی اومیگا سکیر ٹھیک ہے اور اس کو آپ ایل سکیر بائی ٹو آئی بھی لیکن موسٹلی آپ کو یہ والی ایکویشن یاد ہے ٹیٹیکنزی ایکوال ٹو آئی سکیر انٹو ٹو اومیگا تو یہ ہو گیا پھر بس آج کیلئے اتنے ہی کافی ہے